بسم اللہ الرحمن الرحیم معلم الانشاء جلد اول سے آجم الدرس و السادس چھٹا سبق پڑھ لیتے ہیں انوان ہے اس کا مراقب تام اس کی تعریف پہلے گزر چکی تھی پھر بھی ہم اس کو دوہرہ دیتے ہیں مراقب تام اس مراقب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے یعنی جس سے جملہ کمپلیٹ ہو جاتا اس کو مراقب تام کہتے ہیں یہی تعریفیں یہاں پر بھی لکھی ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ چلوہ ہم کتاب کو تھوڑا بہت خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر لیتے ہیں اس کے بعد عبارت اس سے پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے ایک بات یہ کہیں گے مراقب تام کی جو تعریف ہے وہ گزر چکی ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے میان کی مراقب تام جو ہے اسے کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مراقب تام جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو جملہ اسمیہ جسے کہتے ہیں ایک دوسرا جسے جملہ فیلیہ کہتے ہیں اب جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے اور جو فیل سے شروع ہوتا ہو اس کو جملہ فیلیہ کہیں گے جیسے مثال میں ہم سمجھیں گے اب دیکھئے یہاں پر یہ جو ہے اسم سے شروع ہو گیا اس وجہ سے اس کو کہیں گے اسی طرح اگر ہم لکھیں گے اب دیکھیں یہاں پر نامل ولدو یہاں پر یہ فیل سے شروع ہو گئے اس وجہ سے اس کو جملہ فیلیا کہیں گے یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی جملہ اگر اسم سے شروع ہو تو جملہ اسمیا کہیں گے اگر فیل سے شروع ہو تو جملہ فیلیا کہیں گے یہ ایک قائدہ بیان کریں گے اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اب ان میں مطابقت ہوتی ہے جو جملہ اسمیا ہے اس میں مطابقت ہوتی ہے اس کے بعد اسی کی بحث چھڑی جائے گی فیلالہ پر اتنا ذہن میں رکھ لے جائے گا جملہ کی دو قسمیں ہیں جملے اسمیہ اور جملے فیلیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو جملے اسمیہ اور جو فیل سے شروع ہوتا ہے اسے جملے فیلیہ کہتے ہیں اس کے بعد صرف اس کی بحث چھڑیں گے یعنی جملے اسمیہ کی بحث اچھے سے کر لیں گے کہہ رہے کہ یہ جملے اسمیہ جو ہوتا ہے یہ اس کا جو قائدہ ہوتا ہے وہ یہاں پر یہ بیان کریں گے کہ اس کے قائدے کچھ ہے اس میں مطابقت ہوتی ہے یعنی اگر جو مبتدہ ہے واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی اسی طرح اگر یہ تسنیہ ہے تو یہ بھی تسنیہ آئے گا اسی طرح اگر مبتدہ جمع ہے تو یہ بھی جمع آئے گا اسی طرح اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر آئے گا اسی طرح اگر یہ مونس ہے تو یہ بھی مونس آئے گا اور ایک قائدہ یہ بیان کریں گے آگے جو آئے گا آخر میں اس کو انشاءاللہ آگے سے ہم اچھے سے ڈسکس کر لیں گے وہ یہ کہ اگر اب یہ مبتدہ یہ مبتدہ جو ہے یہ کسی گیر آقل کی جمع ہو تو اس وقت جو خبر آئے گی وہ واحد مونس آئے گی اس کی بحث بھی انشاءاللہ آگیا گی پہلے ہم کتاب کو شروع کر لیتے ہیں مرقب تام کی تعریف صفحے چھے میں گزر چکے اس کو جملہ مفیدہ اور کلام بھی کہتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا ہے جملہ مفیدہ کہا اگر پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ جو بھی ہم نے بیان کیا اگر جملہ اسمیہ کہلے تو اگر پہلا جز فیل ہو تو جملہ فیلیہ جو ابھی ہم نے بیان کیا مثال حضب زہلہ جملہ اسمیہ میں الولدو قائم لڑکا کھڑا ہے الولدو یقوم لڑکا کھیلتا ہوتا ہے اسی طرح فاطمہ تن جالی ساتن فاطمہ بیٹھی ہے فاطمہ تن تجلیس فاطمہ بیٹھی ہے یہ سب جملہ اسمیہ ہے چونکہ ان کا پہلا جز اسم ہے تو اس وجہ سے ان کو جملہ اسمیہ کہیں گے چاہے دوسرا جز فیل ہو یا کچھ اور ہو لیکن پہلا جز اگر اسم ہو تو جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ جیسے قام الولدو لڑکا کھڑا ہے یا یقوم الولدو لڑکا کھڑا ہوتا ہے یہ سب جملہ فیلیہ کیونکہ ان کا پہلا جز فیل ہے جملہ فیلیہ کا بیان درست نمبر ساتھ میں آئے گا یعنی پہلے ہم جملہ اسمیہ کو پڑھ لیتے ہیں جملہ اسمیہ مبتدہ اور خبر کہلتا ہے کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے مبتدہ اور خبر کہتے ہیں اس کو آپ پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا یہ ہے مبتدہ اور یہ ہے اس کی خبر یعنی اس کی خبر یہ ہے کہ وہ سویا ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مبتدہ اور خبر یہ آپ پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا یہ قائدہ یہاں پر انہیں بیان کیا کہ جملہ اسمیہ مبتدہ اور خبر کہلتا ہے اس کے پہلے جز کو مبتدہ دوسرے کو خبر الولدو قائمن میں الولدو مبتدہ اور قائمن خبر ہے اسی طرح الولدو یقوم میں الولدو مبتدہ اور یقوم اس کی خبر یہاں پر الولدو یقوم کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ مبتدہ اور یہ خبر ہے یہ مبتدہ اور یہ خبر ہے اس کی انشاءاللہ آگے ہم ترکیب کرائیں گے اچھے سے انشاءاللہ یہاں سے اب ترکیب بھی شروع کر لیں گے تو یہی کہہ رہے ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو مبتدہ اور خبر ہے یعنی مبتدہ عموماً معرفہ یہ جو ہوگا مبتدہ یہ معرفہ ہوگا عموماً میکزمم یہ معرفہ ہوگا اور خبر عموماً نہ کرا اور یہ جو خبر ہے یہ عموماً نہ کرا یعنی یہ معرفہ ہوگا یہ نکرہ ہوگا بخلاف محصوفت صفت کے اس میں دونو جز معرفہ یا دونو جز نکرہ ہوا کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ محصوفت صفت کے برخلاف اگرچہ آپ کو محصوفت صفت میں پڑھ لیا ہوگا تو اس میں دونو تھے یا دونو معرفہ ہوتے یا دونو یہ نکرہ ہوتے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے برخلاف ہیں یہاں پر پہلا جز مبتدہ اور دوسری یہ جو معرفہ ہوگا دوسرا نکرہ ہوگا مبتدہ خبر میں یہاں پر اگرچہ آپ کو دونوں یا یہ معرفہ ہوتے تھے یا دونوں نکرہ ہوتے تھے یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے برخلاف یہ ہوگا یعنی پہلا جز جو ہوگا وہ مبتدہ جو ہوگا معرفہ ہوگا اور خبر اس کی جو ہوگی نکرہ ہوگی یہی کہہ رہا ہے مبتدہ خبر دونوں ہمیشہ مرفوہ کرتے ہیں کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ مرفوہ ہوتے ہیں یعنی یہ جو ہے مرفو یعنی اس پر پیش آئے گا یہی کہہ رہا ہے کہ مبتدہ اور خبر ہمیشہ مرفو ہوتا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اس پر تنوین ہے یعنی یہ دونوں مرفو ہوتے ہیں مبتدہ بھی اور خبر بھی یہ آپ قائدہ ذہن میں رکھ لیجئے گا عبارت پڑھنے میں یہ بہت فائدہ دے گا اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ واحد تصنیہ جمع اور تذکیر اور تانس میں صفتی کی طرح خبر بھی اپنے پہلے جز کے مطابق ہوا کرتی ہے کہہ رہا ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ اس کے مطابق آئے گی اگر یہ یہاں پر واحد ہے یہ بھی واحد ہے گا یہ تصنیہ ہے یہ تصنیہ ہے تو یہ بھی جمع یہ جمع اسی طرح یہ مونس ہے یہ مونس لیکن ایک قائدہ انشاءاللہ ابھی استثناء کے سر بیان کیا جائے گا کہ اگر مبتدہ غیر آقل کی جمع ہو تو خبر واحد مونس آئے گا وہ انشاءاللہ آگے آئے گا اسی طرح کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی جب کسی جب کی مبتدہ کسی غیر آقل کی جمع ہو تو خبر خبر صفتی کی طرح امومن واحد مونس لائی جاتی ہے اور کبھی جمع مونس بھی لاتے ہیں جیسے اقلامن سمینتن اقلامن سمینتن یہی ابھی ہم نے قائدہ کو کہا تھا کہ یہ بھی آئے گا تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر اب غیر آقل کی جمع ہو یعنی جس کے اندر اقل نہیں ہو جیسے یہاں پر اقلامن یہاں پر الاقلامن لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے سمینتن ابھی تو ہم نے پڑھ لیا تھا اس کا قائدہ کی اس میں مطابقت ہوتی ہے جمع کے لئے جمع یہاں پر تو یہ کلامن کی جمع اقلام ہے اور یہ واحد ہے واحد مونس ہے واحد مونس ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر غیر آقل کی جمع یعنی جس کے اندر اقل نہیں ہے اس کی جمع اگر واحد مونس یہ غیر آقل کی جمع ہے تو یہ جو خبر آئے گی وہ واحد مونس آئے گی جیسے کہ موصول پر صفت میں ہے تو یہ ابھی یہاں پر ہم نے قائدہ پڑھ لیا اسی طرح انہوں نے کبھی مطابقت کے لئے سمینات ان بھی لے سکتے ہیں جو یہاں پر لکھایا تو فیلال ہم یہاں تک ہی پڑھ لیتا ہے آگے کہ انشاءاللہ آگے ہم قائدے پڑھ لیں گے جو حاشے میں انہوں نے حاشے میں لکھیا ہے اور وہ نوٹ بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم یہ تمرین نمبر پہلی حل کر لیتے ہیں اب دیکھیں تمرین نمبر پہلی ہے لڑکا مسکرہ رہا ہے اب اس کو دیکھ لیجئے گا یہ بھی مرفو ہے یہ دیکھیں معرفہ ہے معرفہ ہے اور یہ نکرا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا یہ بھی قائدے میں اور اسی طرح دیکھ لیں یہ مذکر ہے تو ان میں مطابقت کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کا ترجمہ جب ہم کر لیں گے وہ تام کا ترجمہ کر لیں گے یعنی کمپلیٹ ترجمہ اس کا ہوگا لڑکا لڑکا مسکرہ رہا ہے لڑکا مسکرہ رہا ہے آیا سمجھ میں ہے لڑکا مسکرہ رہا ہے الولادو باسمون اس کے بعد ہم سو مشریقتن سورج روشن ہوا سورج روشن اس کو آپ کنڈ لکھ لیجئے گا وہاں کتاب سے بھی دیکھ سکتا دیکھیں یہاں پر اس کے بعد اگر ہم کوئی خبر لائیں گے تو وہ واحد مونس لائیں گے یہ مونس لائیں گے چونکہ یہ قائدہ انشاءاللہ آگے آئے گا یہ یہاں پر مونس ہے تو اس کی خبر بھی یہاں پر دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ کیا ہوگا سورج روشن ہوا اب دیکھ لیجئے گا یہاں پر یہ بھی مرکو ہے یہ بھی مرکو ہے اور یہ معارفہ ہے اور یہ نہ کر رہا ہے چونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے مونس لائے معارفہ اور خبر نہ کر رہا ہوتی ہے اس کے بعد ہے الماء رائقن پانی خوشگوار ہے اب اس میں دیکھ لیجئے گا الماء رائقن پانی خوشگوار ہے پانی خوشگوار ہے اب دیکھ لیجئے یہاں پر مبتدہ معارفہ ہے اور خبر نہ کر رہا ہے اسی طرح یہ معارفو دونوں ہے یہ یہاں پر اور یہ دیکھیں یہ بھی مذکر یہ مذکر اور یہ بھی مذکر یعنی مطابقت جو یہاں پر میان کی گئی ہے وہ یہاں پر سب مر رہی ہے اس کے بعد ہے الہواء نقیون اس کو لکھو ہوا صاف ہے ہوا صاف ہے اس کے بعد ہے المنزدتانی جمیلتانی یہاں پر دیکھ لیجئے گا المنزدتانی جمیلتانی یہ آپ کو سیکھنا ہے ابھی ہم نے جو پڑھ لیا تھا تصنیہ اگر مبتدہ ہو تو خبر بھی تصنیہ آئے گی اسی طرح یہاں پر چونکہ یہ آ رہا ہے المنزدتانی المنزدتانی جمیلتانی جمیلتانی اب دیکھ لیجئے گا یہ یہاں پر تصنیہ ہے المنزدتانی جمیلتانی یہاں پر دیکھ لیجئے گا یہ یہاں پر تصنیہ ہے مبتدہ مبتدہ تصنیہ اور ایک خبر بھی تصنیہ آگئی یعنی خبر مبتدہ کے موافق بالکل آگئی اسی طرح یہ مرفوع حالہ ترفی میں چونکہ تصنیہ کا اعراب حالہ ترفی میں علیف نون کے ساتھ آتا ہے اور یہاں پر دیکھ لیجئے گا اس کا بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کیا ہے معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے تپائیاں خوبصورت ہے اس کا ترجمہ ہے ایسے ترجمہ ہم کر لیں گے چونکہ یہ نکرہ ہے اس وجہ سے ہم ایسے ہی ترجمہ کر لینا پڑتا ہے اس کے بعد دیکھیں فاطمہ تن نظیف تن آپ یہاں پر دیکھیں مونس کی مثال آگئی فاطمہ تن نظیف تن فاطمہ دیکھیں مونس ہے اور نظیف تن صاف ستری ہے فاطمہ صاف ستری ہے اب دیکھ لیجئے گا یہاں پر مونس فاطمہ تن ہے فاطمہ تن اس کو ہم دیکھا لیتے ہیں فاطمہ تن نظیف تن فاطمہ صاف ستری ہے اوہ معاف کرنا پانی لے کام نہیں فاطمہ فاطمہ صاف ستری ہے آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پر دیکھیں یہ معرفہ ہے علم ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے یہ علم ہے اس میں سے اس وجہ سے مبتدہ آگیا مبتدہ معرفہ ہے نظیف حطم اس کی خبر ہے یہ ناکرہ ہے اسی طرح یہ بھی مونس ہے یہ بھی مونس ہے اور یہ مرفو ہے یہ مرفو ہے میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم سیدھے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں الجندی یعنی قوی یعنی دو سپاہی طاقتور ہے دو سپاہی طاقتور ہے اس کو لکھو دو سپاہی سپاہی طاقتور ہے طاقتور ہے اب دیکھ لیجئے گا اسی طرح لکھا القزات عادل یہ جمع قاضی کی جمع قزات آتی ہے تو یہاں پر لکھیں گے ہم جج عادل عادل ہے عادل ہیں انصاف کرنے والے ہیں اسی طرح الوردت مفتحتن گلاب کا فول کھلا ہے گلاب کا فول گلاب کا فول کھلا ہے اسی طرح دیکھ لیجئے گا اسی طرح دیکھ لیجئے گا الورق نائم ورق ملائم ہے نرم ہے ورق ملائم ہے یا پتے ملائم ہے یا نرم ہے آیت سمجھ میں اسی طرح پتے ملائم ہے پتے پتہ ملائم نرم ہے نرم بھی لیسکتے ہیں نرم بھی نرم ہے اسی طرح ہے اس کے بعد الحدیقہ تانے مطمئن رتانے دو باغ فلدار ہے دو باغ دو باغ فلدار فلدار ہیں اسی طرح لیجئے گا آپ اس کے بعد الغرفات مزیعتن کمرے روشن کمرے روشن ہیں آپ دیکھ لیجئے گا کمرے روشن ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کمرے روشن ہے آپ دیکھیں یہاں پر یہ کمرہ روشن ہے یہاں پر جو ایک قائدہ آیا ہے الغرفات غیر آقل کی جمع ہے غرفات اس کی خبر دیکھ لیجئے گا مزیعتن واحد مونس آگئی جو ہم نے قائدہ بھی آپ کو پڑھایا تھا تو الغرفات مزیعتن کمرے روشن ہے الامہات مصفقات مائیں شفقت کرنے والی ہیں مائیں شفقت کرنے والی ہیں کرنے والی ہیں آیا سمجھ میں اسی طرح ہے المعلمون جالی سنا اساتیزہ بیٹھے ہیں اساتیزہ بیٹھے ہیں اسی طرح اس کے بعد رسول سچے ہیں تو چلے ہوگے ہماری ایک تمرین حل تو انشاءاللہ آگے ہم پھر اور ایک تمرین حل کر لیتے ہیں تو چلے ہوگے مراج کا سبب موسیقی